بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رہے کہ ویزے نکیوانے والے خوفزدہ تھے کہ وہ باقی وجہ سے پروازوں پر پابندی اور دیگر حفاظتی اقدامات کے باعث ویزے استعمال نہیں ہوئے اور فیل باقی ان سے اصفادہ کرنا مشکل لذر آتا ہے ایسی صورت میں ان کی بھاگ دوڑ اور ویزے فیز ضائع ہو رہی ہے اطلاعات کے مطابق وزارت افراد قوت واسمالی بحبوب تھے وزارت خارجہ کے تعاون اور اس کے ساتھ یقیحتی سے اعلان کیا ہے کہ جن نجیداروں یا کمپریوں نے ملازمت کے ویزے جاری کرائے تھے اور وہ ویزے استعمال نہیں کیے گئے یا ویزے پاسپورٹ پر لگ چکے تھے لیکن کارکون بین الاقرامی پروازوں کی محتلی کی وجہ سے سفر نہ کر سکے یہ لوگ ویزے فیز پاپس بھی رہے سکتے ہیں اور ویزے منصوب بھی کر رہا سکتے ہیں وزارت افراد قوت کے مطابق سعودی حکومت نے یہ سہولت نئے کرونا وائرس کوویڈ ون نائن کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پیش کی حفاظتی اقدامات سے رونما ہونے والے منفی اثرات کا بوجھ کرنے کے لیے مہیا کی ہے سعودی حکومت شہتی ہے کہ سرکاری اور نجیدارے وبا کے نکرانہ سے کم سے کم متاثر ہوں یاد رہے کہ وزارت فراد قوت اس سلسلے میں وزارت خارجہ وزارت خزانہ اور نیشنل انفرمیشن سینٹر تینوں سے مل کر کارروائی کر رہی ہے اٹھارہ مارچ دوزار بیس کو شای فرمان کے اجراء کی تاریخ سے لے کر اب تک پاس پور پر لگے ہوئے ویزے جو اب تک استعمال نہیں ہوئے ان تیفیز واپس لی جا سکتی ہے اور انہیں منصوب بھی کرایا جا سکتا ہے